اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں آج جمعہ کے خدمے میں عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ بروں کی دوستی مت کرو بروں کے ساتھ نہ ملو بروں کے ساتھ نہ رہو بھائی جب برائیں کی دوستی نہیں کریں گے تو بریان کو اچھے بنائیں گے کب کیا فرشتے آئیں گے ان کو سمجھانے کے لیے اگر ہم برے آدمیان کے خریب نہ جائیں ان سے پیار محبت سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں ان کو اچھے آدمیاں کب بنا سکتے ہیں ایسا بولو کہ بریان کے ساتھ تم برے نہ بنو ان کے رنگ میں تم نہ رنگے جاؤ تمہارے اچھے رنگ میں ان کو رنگ لو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رنگ میں ان کو رنگ لو آپ کی صحبت میں مل کر آپ کی دوستی میں مل کر برے بھی تو اچھے ہو جائیں گے مکہ میں سب برے ہی تھے تو تھے ابو جہل ابو لہب خالید بن مغرا انہوں سب برے ہی تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کرے جب اس میں اچھے ہونے والے اچھے ہو گئے برے ہونے والے برے ہو گئے تو رسول اللہ کسی کی دوستی نہیں چھوڑے اس طرح بریان سے دور نہیں ہونا بریان کے خریب بڑھنا ہماری بھلائی ان کے اندر پیش کر دینا ان کی برائی میں ہمیں نہیں اترنا دوستو بھائیوں کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرمایا کنتم قیرہ امت کنتم قیرہ امت کا کام کیا اللہ ہی بتا دیا اخرجت لنناس سارے انسانوں کو تم اللہ کی پہچان کرانے والے سارے انسانوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے بھلائی کی دعوت دینے والے اخرجت لنناس تا مرونہ بالمعروف تم اچھائی ان کے اندر دالنے والے اچھائی ان کے اندر پھیلانے والے جب ان کے خریب رہے ہم یہ نہ دیکھیں یہ کون سے جماعت کا یہ کون سے ذات کا یہ کون سے مذہب کا یہ نہ دیکھیں انسانیت کو آگے بڑھائیں پیار محبت کو آگے بڑھائیں ہم دردی کو آگے بڑھائیں پیار محبت شفقت کو آگے بڑھائیں تو دوستو بھائیوں اور کہہ رہے تھے مولانا بڑے اچھی بات بتا رہے تھے وہ بھی تبیت بہت خوش ہوئی کہ سمجھنے والے تھوڑا کمچھ نہ سمجھ جاتے ہیں مسیح سے نکلے کے نہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ نہیں ملنا سب برے ہمیں اچھے آئی صاحب بول کو شیطان یوں گمراہ کر دالتا بعد انہیں میں اچھا میں بہت اچھا باخر کے پورے برے برے بل کر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا کسی کو بات کرنا پسند نہیں کرتا یہ غلط بات ہے تو دوستو بھائیوں اور مولی صاحب کیا پیاری بات کہہ رہے تھے جوانی کی خدر کر لو بڑاپا پکڑنے سے پہلے اور جوانی میں کیا کرنا کیا مسجد میں بڑی آنا تذبیق ان لے کو ہمیں عیشہ نماز پڑھ لے کچھ بڑی جنگی ہے بھئی یا اسلام ان تک کیسا پہنچانا ہمیں ان کی زبان کو سکھنا ان کی کتاب کو جاننا ان کے عخیدے کو پہچاننا پھر ان کو پیار سے محبت سے سمجھانا عبادت کیا خالی نماز پڑھ کو روضہ رکھو زکاة دینا حج کرنا یہ تیچ عبادت نہیں عبادت ان لوگوں کو جہالت سے نکالنا اندھیرے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لانا اسلام کی پہچان کرانا ان کو یہ سب عبادت ہے نا جوانی میں تو کام کرنا کیونکہ انسان نا ریاکشن ہوا تو ان کیا مل وہی ساتھ اور جوانی میں بھی عبادت ہیچ کرنا سکتے عبادت کیا تو نماز بس مسجد میں پڑی جائیں گے یہ بھی غلط بات عبادت کیا حلال کی روزی کمانا عبادت ماں باپ کی پروریش کرنا عبادت ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت بیوی بچوں کو ان کو دیکھ بھال کرنا بیوی بچوں کو انتظام کرنا ماں باپ کو بیوی بچوں کو ان کے کھانے کا کپڑے کا گھر کا ان کی عصمت کا ان کے علم کا ہر طرح کا ان کی یہ سب عبادت ہے حلال کی روزی کمانا لوگوں پر احسان کرنا اور لوگوں کا درد باٹ لینا یہ سب عبادت ہے جوانی میں یہ کام کرو عبادت کے کام کیا کھل نماز پڑھ لے کم مسجد میں پڑھ جانے کی نہیں آج وہی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں کیا پانچ ٹیم نماز جو رو بچے بھٹکے مرندے پانچ ٹیم نماز ماں باپ مرتے رندے پانچ ٹیم نماز کاروبار بھاڑ میں جاندے نہیں نماز کے ساتھ یہ بھی ہونا نماز بھی ہونا یہ بھی ہونا نماز کہتے ہیں چار رکات دو رکات تین رکات چار رکات دردس ملٹ کا محاملہ ہے نماز کو سامنے رکھو کاروبار کو بگاڑ لینا نماز کو سامنے رکھو ماں باپ کی نافر مانی کرکو ان کے خزمت سے مو مڑ لینا بیوی بچوں کو بھکیا مارنا کمائی کمانا چھوڑ دالنا خالی نماز نماز پڑھ کو کمانے کا چھوڑ دالنا یہ الٹھی گمراہی ہے تو جوانی کی خدر کرو بڑاپا آنے سے پہلے جوانی میں سب کاما کر لیو بڑاپا تمہارا مبارک گزرتا ہے اور مال کی خدر کرو کنگالی پکڑنے سے پہلے مال کی خدر کرو تو کیا مال جماع جماع کو رکھ دالنا ارے وہ مال اللہ کی محبت میں خرش کرنا حلال کے طریقے سے مال کمانا جوانی میں جوانی میں کاہلی کرکو سومبیری طرح کرکو خال محنت کے چور ہوکو خود بھی بھکیا مارنا جورو بچان کو بھکیا مارنا خود بھکیا مارنا ماں باپ کو بھکیا مارنا نہیں جوانی کے اندر کماؤ جوانی میں کماؤ حلال کی روزی کماؤ عبادت کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ کماؤ اور سب کی خدمت کرو تو مال کی خدر کرو کنگالی آنے سے پہلے کنگالی کب بات یہ ہے فضول خط کرے تو بیڑی سگرٹ گٹکا پانپرا شراب برینڈی دارو گئے وہاں پچھران دیکھے ماں تھیٹنا کو گئے فضول خط کرے وہ آشنیا کو بلا لے گئے پانس سو ہزار کا کھلا دالے وہ آشنیا کو لے گئے پانس سو ہزار کھلا لے یہ کیا ہے اپنی شان کے واسے بیجا فضول خط کرنا اللہ قرآن میں کیا بلتا ہے بیجا فضول خط کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے تو مال کی خدر کرو یعنی فضول خط سے بچو اچھے میں خرچ کرو اور آگے کا خیال رکھو مثال کی طور پر اگر میں مر جا ہوں چار مہینے میری بیوی باہر نہیں آنا چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن انہیں گھر میں چھنا چار دیواری کے اندر بیوی میرے بچے میرے ماں باپ گھر میں چھنا پورے کھا لے کو وہ انتظام مرنے سے پہلے کرنا سو چار مہینے کا کتہ ہوتا ہے اور گھر بھی بھاڑے کا نہیں خاص گھر بناو یہ چونٹی خاص گھر بنا لیتی ہے یہ ایک پرندہ خاص گھر بنا لیتا ہے تمہیں بھاڑے کے گھر میں چھوڑکو مرکو چل گیا تو گالیاں سنتے رہتیں ماتی ملا ہاں بھاڑے کے گھر میں رکھو گیا اب دس بارہ پندرہ ہزار روپے بھاڑا دینے ہو رہا ہی نہیں نا انہیں کیا کہ مٹی میں چلے گا اب لو گالیاں دیتے رہتیں فضول خر سے بچے تو تمہیں گھر بنا سکتی تو مال کی خدر کرو کنگالی آنے سے پہلے اور زندگی کی خدر کرو موت آنے سے پہلے زندگی کی خدر کرو اللہ تمہیں دیوٹی کرنے بھیجے دنیا میں کہ تا دیوٹی کرتی وقت تا اینام ملتا ہے وقت تا بونس ملتا ہے وقت تی پنچین ملتی ہے وقت تی عزت ملتی ہے اب تمہیں بیڑیاں پی پی کو گھٹکے کھا کھا کو شراب پی پی کو سو سال جینے کے بجے چالیس سال میں سٹی پھک کو مر گئے پچاس سال میں سٹی پھک کو مر گئے وہاں بھی جا کو جوتے ہیں کہ مانا کھاتے رہتیں کئی کور آیا تا جلدی دھار کھا لے کو جہالت کا کھا کو کئی کور آیا وہاں بھی فرشتے مارتے رہتیں دیکھو اللہ فرماتا ہے ہم موت کو مخرور کریں ایک سکنڈ آگے بھی نہیں ایک سکنڈ پیچھے بھی نہیں اور اللہ دوسری جگہ فرمائے تمہارے ہاتھ سے تمہاری جان کو مت نکال لیو یعنی اللہ ایک سو سال رکھی ہماری عمر سو سال کے اوپر جی نہیں سکتے مگر سو سال کے اندر مر سکتی کیسا چہالت کی موت گانجا پیگو افیم کھاکو ظاہر کھاکو اگر زلدی مر گئے تو جہرنم گو جاتی اللہ کب تک جوٹی کرنے بھیجائے دب تک جوٹی کرنا اس لئے زندگی کی خدر کرو موت آنے سے پہلے دوستوں یہ باتیں جو ہیں جو کڑوے کسالے تو لگیں گے مگر کڑوے کسالے باتیں کیا ہیں یہ آپ کی خبر کا توشہ ہے یہ آپ کے آخرت کی بھلائی ہے دنیا میں میں خوش رہتیں آخرت میں میں خوش رہتیں کڑوے کسالے باتیں بتاتے ہیں ہمارے علماء کرام تلو جان سے خبول کر لو کیونکہ وہ ڈاکٹر کے حصے سے تمہیں دیتے ہیں دوا دوا تو کڑوی ہے قرآن حدیث کی دوا کڑوی ہوتی ہے مگر وہ ڈاکٹر کے حصے سے دیتے ہیں یاد رکھو ڈاکو بھی چاخو دالتا ہے ڈاکٹر بھی چاخو دالتا ہے ڈاکو کے چاخو دالنے میں ڈاکٹر کے چاخو دالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے ڈاکو تمہارا مال ہڑپ کرنے دالتا ہے تمہاری زندگی ہلاک کرنے دالتا ہے مگر ڈاکٹر تمہاری زندگی بچانے دالتا ہے تمہارے مال دولت میں تمہیں سلامت رکھنے دالتا ہے یعنی دو بھی چاکو دالتے ہیں ڈاکو بھی ڈاکٹر بھی اس طرح علماء حق جو ہے جو حق بولنے والے ڈاکٹر کی حصے سے چاکو دالتے ہیں اگر وہ کاتے بھی چھوائے بھی ایک ڈاکٹر کی حصے سے بات سمجھ لی جو میٹھے میٹھے باتیں کرتیں جو چندہ ماما کے خصے کہانیاں سناتیں نبیان کے خصے والیان کے خصے پیران کے خصے یہ سب دھوکے بازہ ہیں یاد رکھو قرآن اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے دو چیزیں میں چھوڑ کر جاروں میرے امتیوں دو چیزوں کو مضبوط پکڑ لو ہرگز تم گمرہ نہیں ہوں گے دو چیز کون سے ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتو بھیما کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت میری زندگی اسے مضبوط پکڑ لو ہرگز گمرہ نہیں ہوتے اگر دو میں سے یک بھی چھوڑ دو گے گمرہ ہو جاؤ گے تو دوستو بھائیوں اسی لئے کہنے والا کیا خوب کہا اہل سنت پہ چل جا میرے بھائی بے دھڑک سیدھا جنت کو جاتی ہے یہ سڑک اندھی تخلیت پہ نہ جا بھائی یوں بے دھڑک سیدھا جہنم کو جاتی ہے یہ سڑک پچھے سے چلتے آ رہے باپ دادا سے چلتے آ رہے پیران سے چلتے آ رہے امامہ سے چلتے آ رہے جہنم کا نارستہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا دیئے قرآن میں اللہ سب کچھ بتا دیا جو قرآن حدیث سے نہ ملے وہ علماء کرام سے لیو اماموں سے لیو پیران سے لیو جو قرآن حدیث سے نہ ملے اب قرآن حدیث سے کیا نہیں ملتا خون دینا کی نہیں دینا قرآن حدیث سے نہیں ملتا ہے انکھی دینا کی نہیں دینا نہیں ملتا کھکنی دینا کی نہیں دینا نہیں ملتا ٹرین میں جانا کی نہیں جانا نہیں ملتا کیونکہ اس زمانے میں ٹرین نہیں تھے پلین میں جانا کی نہیں جانا نہیں ملتا ایسے بات ہم بزرگان سے لیو مگر جو بھی دین کے بات ہیں وہ اللہ سے قرآن سے اور حدیث سے میرے دوستو بھائیو باق سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے